بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیلہ عشاء صاحبہ کو میرا خال سے کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے اور اس طرح پاکستان میں بھی ہر شخص جانتا ہے کہ بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو کشمیر قوس کے لیے پچھلے کئی دھائیوں سے بغیر کسی مفات کے کام کر رہے ہیں اور نبیلہ عشاء صاحبہ کے گھر میں آج آئیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دو روز پہلے جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی شہریار افریدی صاحب کے ساتھ تو ساتھ میں نبیلہ عشاء صاحبہ جو ہے وہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ساتھ میں ان کی ایک چیئر پرسن ہے جمہو کشمیر ڈیموکریٹی پارٹی کی اور نبیلہ عشاء صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ سے ایک ہی سوال پوچھوں گی میں کوشش کروں گی کہ آپ اس کا مکمل تفصیل سے جواب دیں لیکن دس سال تک جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں سید فخر امام صاحب بھی رہے ہیں اور آج شہریار افریدی صاحب بھی ہیں آپ نے تین دن پہلے ان کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے جیسے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی آپ ملتی رہی ہیں 370 کے بارے میں آپ نے ان سے ڈسکس کیا جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں تو 370 کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں تو پھر ایسے لوگوں نے کیا کشمیر کے معاملے کو حل کرنا تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور آپ جانتی ہیں کہ 370 ہٹا دیا ہندوستان نے اور پاکستان جو ہے پچھلے ڈیرھ سالوں سے اس نے کیا ایسا کشمیریوں کے لیے کیا ہے کہ ہم تھوڑے مطمئن ہوں کہ ہتتر سالوں سے جو مسئلہ حل نہیں ہوا وہ آنے والے وقت میں حل ہوگا بسم اللہ الرحمان الرحیم سب سے پہلے کمل آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے جو سوال کیا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے دس سال میں اور اس وقت کی حکومت میں مسئلہ کشمیر کے اوپر یا کشمیر کمیٹی کی جو کارکردگی ہے اس میں کیا فرق ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے پچھلے دس سال کا آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر اس کا ذکر کر چکی ہوں کہ ہم اس وقت کے مولانا صاحب جو چیئرمنٹ تھے ہمارے لئے قابل اعترام لیکن کشمیر کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی رہی وہ بڑی مایوس کن رہی اور اس پہ چونکہ ہم ان کے پاس جاتے بھی رہے اور اس کے بعد مسلمی قنون کے ہائی کمان کے پاس ان کی ذمہ داران سے بھی ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمیں بلیک میل کر کے یا تو کہتے ہیں کہ ہمیں چیئرمنٹ کشمیر کمیٹی بنایا جائے یا فورن افیر کی کمیٹی جو ہے وہ دی جائے ہمیں تو اس کے اوپر یہ غیر سنجیدگی تھی کہ جب آپ میں نے ذکر کیا کہ 370 کے حوالے سے ان کا جو کہنا تھا وہ نہیں اس بارے میں نہیں جانتے تھے اور نہ وہ جاننا چاہتے تھے حالانکہ مولانا بہت زیرق سیاستدان ہے وہ اگر اس کے بارے میں مطالعہ کرتے سمجھتے اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس میں غیر سنجیدگی کا جانے ان جانے میں اس میں انہوں نے غیر سنجیدگی دکھائی اور جو کام پچھلے دس سال میں ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا اب کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے بعد جب یہ آئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی پاکستان میں تو اس حکومت کے اندر پہلے تو سید فخر امام صاحب کو لائے گیا وہ بھی بڑے سیزن پولیٹیشن ہیں اور لائک انسان ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کا نکتہ نظر ہے بات چیت کرنا جانتے تھے لیکن ان کو پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیسے تبدیل کیا گیا اور اس کے بعد شہریار آفریدی صاحب آئے ہیں تو ان سے ہمیں اس لیے توقع ہے ایک تو یہ انرجیٹک ہیں ینگ ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پچھلے دس سال میں ان کے ساتھ ملتے رہے اور ہم بلکل بدستور یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ کچھ اس حوالے سے کوئی اپنی آؤٹپورٹ دے ہمیں ہم سے ہماری حدمات نہیں کر سکے کیونکہ اسی پریس کانفرنس میں چھتالیس کروڑ روپیہ اگر آپ لگا رہے ہیں بجٹ کشمیر کمیٹی کے نام کے اوپر تو پھر تو بہت بڑا کام ہو جانا چاہیے تھا لیکن کشمیر کمیٹی کا کام ہی ہے کہ یہ سینسٹائز کرے اس ایشو کو دنیا پوری کے سامنے اور دنیا کی سیول سوسائٹیز کے ساتھ اور یہاں کی پاکستان کی لوگوں کے ساتھ نوجوانوں تک کو شفٹ کرے لیکن وہ کام انہوں نے نہیں کیا اب شریع آفریدی صاحب میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ شریع آفریدی صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی اومنگوں کی ترجمانی بہتر طریقے سے کر سکیں اور اس کے لیے وہ کشمیر کے ہر چھوٹے بڑے بچے بڑے سا کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہمارا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کو کشمیر کے فیگر ان فیکٹس جو ہے ان تک لے کے جائیں تاکہ وہ اس کے اندر جو یاست پاکستان کی ایک آرگن کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داری نبا سکیں اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی رویہ کے ساتھ کسی بھی تحریکی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ لوگ مایوس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سیونٹی تھری یئرز گزر کے تو یہ مسئلہ بھی تک حل نہیں ہوا تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی حوصلہ افضاء بات ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہی ہے اور یہ اس کی مزید کامیابی یہی ہوگی کہ یہ حکومت ہم نہیں کہتے کہ ان پہنچ سالوں میں یہ مسئلے کو حل کر لے گی ہماری دعا بھی ہے توقع بھی ہے کہ وہ ان پہنچ سالوں میں حل کر لے لیکن ان کی کامیابی یہ ہوگی کہ یہ اسی کامیابی کے ساتھ اور اس میں مزید بہتری جو سفارتکاری میں ہمارے جو لوگ پولز رہے ان کو ان کے اوپر جو ہے ان کو امپروف کر کے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر جس طرح سے عمران حان صاحب وزیراعظم پاکستان نے اٹھایا اور پوری دنیا اس کی اب آواز بن رہی ہے اسی طریقے سے اب جو ہے یہاں کی لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے اور یہ جو ذمہ دار ہیں جو حکمران ہیں یا چاہے کشمیر کمیٹی ہے یا حکومت پاکستان ہے ان کو چاہیے کہ ہمارے یہ ڈائیسپورا جو ہے کشمیر کا ہے ازاد کشمیر کا ہے مکبوزہ کشمیر کا ہے یہاں یورپ میں بھیجے ہیں یورپی یونینز میں بھیجے ہیں بہت پڑی لکھی اور بہت ہی نالج والی خواتین اور کشمیر کی ہیں جن کو کشمیر کے بارے میں ایکسپورٹیز ہیں ان کو جانا چاہے تاکہ وہ لوگوں کو احتماد میں لیں وہاں اپنی بات کر سکیں اور پھر دیکھیں کہ اگلے دو سال کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں چیلنج کرتی ہوں یہ سمجھتی ہے کہ جیسے پہلے کی حکومتیں آتی رہی ہیں تو لوگوں کو موبیلائز نہیں کر سکیں نہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت کی جو کشمیر کمیٹی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو موبیلائز کر سکیں گی یہ تو بہت دیکھیں نا میں نہیں کہہ رہی ہے پوری دنیا کا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے آج آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں میں بھی الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا پوری دنیا نے آپ کی حمایت کی ہے آپ کے دنیا کے پاورفول میڈیا ٹولز جو ہیں انہوں نے آپ کی بات کی ہے اور سب نے کنڈم کیا ہندوستان نے جو 370 کا جو آرٹیکل جو ہے ابروگیٹ کیا ہے جو سپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے اور جو وہاں کے اوپر غیر انسانی سلوک لوگوں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے اور جو کرفیو لگایا ہوا ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے ایک فاشسٹ کنٹری ہے دنیا کو پتا چلا کہ مودی ایک فاشسٹ ہے اور مودی نازیزم کے فلسفہ چونکہ یورپ کو پتا ہے کہ نازیزم کا فلسفہ کس قدر ڈیزاسٹرس ہے تو اسی طریقے سے ان کو یہ بات پتا چلی کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے بدقسمتی سے جب آپ میں بہت ساری چیزیں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ کروں گی لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسئلہ کشمیر کو انہوں نے ٹیرورزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جبکہ یہ ایک انڈیجنس مومنٹ ہے یہ ایک بنیادی رائٹ کی مومنٹ ہے بنیادی حق خود ارادیت کی تحریک کی مومنٹ ہے جس کو پروجیکٹ کرنا بہت ہی آسان تھا ریاست پاکستان کے ساتھ قائدی عظم محمد علی جناہ کی ریاست کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہمارا بڑا بالہانہ لگاؤ بھی ہے اور ہماری منزل اور ہماری ہمارا گول یہی ہے اچیو کرنا کہ ہم پاکستان کا حسابنے ووٹ کے استعمال کے ذریعے بنے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھانے میں پچھلی حکومتیں ناکام رہی ہیں حالانکہ پاکستان انٹرنیشنل فورم کے اوپر بہت ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ہے اور وہ ہمیشہ کشمیریوں کے حق خودرادیت کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس کا موقف یہی ہے کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہم کشمیریوں کے مسئلے کا حال چاہتے ہیں جبکہ ہندوستان انٹرنیشنل فورم کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ انٹیگرل پارٹ ہے جو کہ کبھی رہا ہی نہیں نہ تو کنسٹوشنلی نہ لیگلی نہ جیگرائفکلی اور نہ ہی ہسٹوریکلی یہ کسی طریقے سے بھی انٹیگرل پارٹ انڈیا کا نہیں ہے انڈیا کا سٹیٹس سیونٹی تھری یرز پہلے بھی ایک اپریسر کا تھا اور آج بھی اپریسر کا ہے اور اگر مزید ایک صدی بھی لگ جائے تو بھی ایک اپریسر کا رہے گا اور کشمیری نہیں مانتے اللہ صاحبہ آج آخری سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ یہ جتنے بھی کشمیری ہیں آپ دیکھیں جیسے دو دھڑوں میں بٹھ کے ہیں کوئی خود مختاری کی بات کرتا ہے کوئی لحاق کی بات کرتا ہے آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اچھا اس میں ہمیں بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دیموکرٹک مومنٹ ہے جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ایک اختلاف کی تحریک ہے اور یہ ایک سیاسی اختلاف کی تحریک ہے اور اس کا الٹیمیٹ فارمولا یہ ہے کہ میجورٹی نے فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں میجورٹی کی اپینین کو سننا ہے کشمیر کے اندر ہندو سکھ عیسائی بودھ سب موجود ہیں لیکن میجورٹی مسلمانوں کی ہے تو ہمیں یہ امید ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ چاہے جتنی بھی اپینین لوگ کہیں لوگ اپنی رائے کا ہم ہندو کی رائے کا بھی اعترام کرتے ہیں ہم سکھ عیسائی کی رائے کا بھی اعترام کرتے ہیں لیکن آلٹیمیٹلی چونکہ جو میجورٹی کی جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ سب کے لیے انٹرنیشنل چونکہ فارمولا بن چکا ہے اور اس کے اوپر ایگری کر چکے ہیں کہ جو میجورٹی فیصلہ کرے گی وہی پریویل کرے گا تو میں اس لیے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگ اس نظریے کو سمجھتے ہیں کشمیر کے مسئلے کو سمجھتے ہیں وہ اپنی جو توانائیاں ہیں وہ منفی سرگرمیوں کے اندر ضائع کرنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کی صحیح معنوں میں ترجمانی کریں اور اسی سے مسئلہ کشمیر کا حال ممکن ہو سکے آخر میں میں صرف اتنا کہوں گے کہ میرا خیال سے کہ جتنے بھی ہماری یہاں پہ چالیس لاکھ کشمیری اداد کشمیر میں رہتے ہیں اور سیس میں رہتے ہیں ہم سب لوگوں کو جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ رہتے ہیں ان کی ترجمانی کرنے کی ضرورت ہے شکریہ